موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ علی امران سورہ نمبر تین میں آیت نمبر ایک سو پچاسی سے آیت نمبر دو سو تک آخری آیت تک یعنی سورہ علی امران سورہ نمبر تین میں ٹوٹل دو سو آیتیں ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کوئی موت کا مزہ چکنے والا ہے بے شک قیامت کے دن تمہیں پورے پورے عجر دیے جائیں گے پھر جسے آگ سے دور رکھا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا اور دنیاوی زندگی دھوکے ہی کا سامان تو ہے لَتُبْلَغُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا عَذًا كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ البتہ تمہیں تمہارے مالوں اور تمہاری جانوں کے بارے میں ضرور آزمایا جائے گا اور تم ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرکیا ضرور تکلیف دینے والی باتیں سنو گے اور تم صبر کرو اور پرہزگاری اختیار کرو تو بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِثَاقَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِسَ مَا يَشْتَرُونَ اور جب اللہ نے ان لوگوں سے احد لیا جنہیں کتاب دی گئی تھی کہ تم اسے لوگوں کے سامنے ضرور بیان کرو گے اور اسے ہرگز نہیں چھپاؤ گے پھر انہوں نے اس احد کو پسے پشت ڈال دیا اور اسے تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالا پھر کس قدر بری ہے وہ قیمت جو وہ وصول کر رہے ہیں یہ لوگ جو اپنے کرتود پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے نہیں کیا اس پر بھی ان کی تعریف کی جائے آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ عذاب سے چھوڑ جائیں گے اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَئِن قَدِيرٌ اور اللہ ہی کے لئے ہے آسمانوں اور زمین کی حکومت اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتَلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآیَاتٍ لِعُلِ الْأَلْبَابِ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے اختلاف میں اقل مندوں کے لئے نشانیاں ہیں جو لوگ کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں سوچ بچار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بے فائدہ نہیں پیدا کیا تو پاک ہے پس تو ہمیں آگ سے بچا ربنا انکا من تدخل النار فقد اخزیتہ وما لظالمین من انصار ہمارے رب بے شک جسے تو آگ میں داخل کرے یقیناً اسے تو تو نے رسوا کر دیا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ربنا اننا سمعنا منادی ینادی لیمان ان آمن بربکم فآمننا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئیاتنا وتوفنا مع الابرار اے ہمارے رب بے شک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا وہ ایمان کی طرف بلاتا ہے یہ کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ پھر ہم ایمان لے آئے اے ہمارے رب پھر ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری برائی دور کر دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ قوت کر ربنا وآتنا ما وعدتنا ہمارے رب اور ہمیں وہ چیز دے جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے ہم سے وعدہ کیا تھا اور ہمیں قیامت کے دن رسوہ نہ کرنا بے شک تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيُّ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْ كُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بعضكم من بعض فَالَّذِينَ هَاجْرُوا وَأُخْرِجُوا مِّنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَهْتِهِ الْأَنْحَارِ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ إِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَاب پھر ان کے رب نے ان کی دعا قبول کی کہ تم میں سے میں کسی عمل کرنے والوں کا عمل ضائع نہیں کروں گا خواہ کوئی مرد ہو یا عورت تم آپس میں ایک دوسرے کہ ہم جنس ہو پھر جن لوگوں نے حجرت کی اور انہیں ان کے گھروں سے نکال دیا گیا اور انہیں میری راہ میں تکلیفیں دی گئیں اور انہوں نے جہاد کیا اور وہ قتل ہوئے تو میں ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا اور یقیناً انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہر جاری ہیں یہ اللہ کی طرف سے ثواب ہوگا اور اللہ ہی کے پاس بہترین ثواب ہے جن لوگوں نے کفر کیا ان کا شہروں میں چلنا فرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے یہ تھوڑا سا فائدہ ہے پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے لیکن الَّذِينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْحَارِ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ لیکن جو لوگ اپنے رف سے ڈڑتے رہے ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہر جاری ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہیں اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہتر ہے وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا اشْتَرُونَ بِآیَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اُلَائِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ اِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ اور بے شک اہلِ کتاب میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور جو کچھ تمہاری طرف نازل کیا گیا اور جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں وہ اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں وہ اللہ کی آیتیں تھوڑی قیمت کے بدلے نہیں بیچتے وہی ہیں جن کا عجر ان کے رب کے پاس ہے جلد حساب لینے والا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر سے کام لو ثابت قدم رہو اور حق کی خدمت میں سرگرم رہو اور اللہ سے ڈڑتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ علی امران سورہ نمبر تین میں آیت نمبر ایک سو پچاسی سے آیت نمبر دو سو تک یعنی آخری آیت تک آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا خلاصہ کچھ یوں ہے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے کامیابی کس کے لئے ہے اللہ تعالی مومنوں کو آزماتا ہے پھر اسی طریقے سے حق کو چھپانے کی وجہ سے اہل کتاب کی مضمت بیان کی گئی ہے بھوکہ دینے اور بیجہ تعریف پسند کرنے والوں کی مضمت کی گئی ہے پھر اسی طرح اقل والوں کے لئے دلیلیں ہیں توحید کے بارے میں پھر اقل والوں کی نشانیاں بیان کی گئی ہے کہ اقل والے کون سے ہیں دنیا داروں کے فریم میں نہیں آنا ہے ان لوگوں سے بچ کے رہنا ہے اللہ تعالی نے ان لوگوں کو جو سامان دے رکھا ہے یہ چند وقت کے لئے ہے تھوڑا ہی تو ہے اور ان کا ٹھکانہ ہمیشہ جہنم ہے بعض اہل کتاب کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے عجر و ثواب کو پکا کر دیا ہے پھر اسی طریقے سے اخیر اخیر میں ذکر ہوا سبر کے بارے میں استقامت کے بارے میں تقویٰ کے بارے میں اور یہ کامیابی کی بہترین کنجی ہے ناظرین اکرام اب ہم لیتے ہیں مختصر سی تفسیر کومنٹری آیت نمبر 185 سے 186 تک ہر نفس کو موت کا مزہ چھکنا ہے کل نفس نزائقت الموت جو بھی آیا ہے جانے کے لئے آیا ہے رہنے کے لئے نہیں آیا بچے جوان بوڑھے سب کو چلے جانا ہے سب لوگ چلے گئے نگور سکندر نہ قبردارہ نگور سکندر نہ قبردارہ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے سب کا نام مٹ گیا بڑے بڑے لوگ تھے سب چلے گئے انبیاء چلے گئے رسول چلے گئے اچھے لوگ چلے گئے برے لوگ چلے گئے سب چلے گئے اور سب کو چلے جانا ہے کوئی یہاں رہنے کے لئے نہیں آیا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی باقی رہے گی کل من علیہ فان ویبقا وجہ ربکا ذل جلال ایوال اکرام سورہ رحمان سورہ نمبر پچپن آیت نمبر چھبیس اور ستائیس ہر چیز کو فنا ہونا ہے صرف آپ کے رب کا جلال و عظمت والا چہرہ ہی باقی رہے گا اللہ تعالیٰ نے یہ آئیت جو ہے سورہ آل عبران سورہ نمبر تین کی آیت نمبر اکسو پچاسی کل نفسن زائقت الموت قرآن میں تین جگہ پہ اس طرح کی آیت آئی ہے تین جگہ ہے سورہ بقرا سورہ نمبر دو آیت نمبر اکسو پچاسی کل نفسن زائقت الموت ہر نفس کو موت کا مزا چکنا ہے پھر اسی طریقے سے سورہ انبیاء سورہ نمبر اکیس آیت نمبر پینتیس کل نفسن زائقت الموت ونبلوکم بشر والخیر فتنہ ہر نفس کو موت کا مزا چکنا ہے اور ہم تم کو اچھائی کے ذریعے اور برائی کے ذریعے آزمائیں گے پھر ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے سورہ انکبو سورہ نمبر انتیس آیت نمبر ستاون کل نفسن زائقت الموت ہر نفس کو موت کا مزا چکنا ہے پھر تم ہماری طرف لوٹ کر آوگے اور موت مضبوط قلعے کے اندر بھی چلی آتی ہے سورہ انکبو سورہ نمبر چار آیت نمبر اٹھتر تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ پکڑے گی گرچہ مضبوط قلعے کے اندر کیوں نہ بند ہو جاؤ مضبوط قلعے کے اندر بھی رہیں گے تو موت وہاں آ پکڑے گی موت نے کسی کو چھوڑا نہیں ہے کہ ہمیں موت چھوڑ دے گی لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے ہر آدمی کو چلے جانا ہے اس لئے ناظرین کرام وہاں کی تیاری کرنی ہے جو کوئی وہاں کی تیاری کرے گا بڑا خوش نصیب ہے ہمیں دنیا کے اندر رہ کر بھی موت کی تیاری کرنی ہے عقل مند کون ہے جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے اور موت کے بعد کی تیاری کرتا ہے سنن ابن ماجہ کتاب الزہد کتاب نمبر سینٹیس فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَكْيَسِ سب سے اقل مند مومن کون ہیں تو ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَكْفَرُهُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْرًا وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ استِعْدَادًا وَلَائِكَ الْاَكْيَاسِ جو موت کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں اور موت کے بعد کی تیاری کرتے ہیں وہی اقل مند ہیں تو ناظرین اکرام ہمیں اور آپ کو موت کے بارے میں سوچنا ہے جتنا زیادہ آپ موت کو یاد کیے گا اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے سنن ابن ترمزی کتاب الزہد کتاب نمبر چونتیس حدیث نمبر دوہزار تین سو سات اَكْسِرُ ذِكْرَ حَازِمِ اللَّذَّات یعنی الموت لذتوں کو کٹنے والی یعنی موت کو بہت زیادہ یاد کرو جتنا زیادہ موت کو یاد کریں گے اپنا فائدہ ہے آپ کو وہ چیزیں برائی سے روکنے والی ہے کامیاب کون ہے وَإِنَّمَا تَوَفْوْنَا عُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور کل قیامت کے دن تم لوگوں کو پورا پورا بدلہ ملے گا دنیا میں بھی بدلہ ملتا ہے لوگ نام لے لیتے ہیں فلانے بھائی نے بڑا کام کیا اللہ تعالیٰ کچھ دیتا بھی ہے لیکن مکمل بدلہ قیامت کے دن ملے گا کامیاب کون ہے جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے وہی کامیاب ہے جنت میں داخلے کے لیے کیا کوشش ہو رہی ہے کتنی محنت کر رہے ہیں ہم اور آپ پوری محنت ہماری دنیا کے لیے ہو رہی ہے اور تین چیز کے لیے ہو رہی ہے میرا نام اچھا ہو جائے میرا مکان اچھا ہو جائے میری گاڑی اچھی ہو جائے میرے کپڑے اچھے ہو جائیں مکان دکان اسی کے لیے تو محنت ہو رہی ہے بڑا کامیاب کون ہے جو آخرت کے فکر کر رہا ہے اور یاد رکھئے گا جب ہم اور آپ مر جائیں گے تو کیا لگے گا نام کے آگے لگے گا مرحوم نام ختم ہو گیا لباس کے لیے مر رہے تو میرا کپڑا اچھا ہو جائے وہی وائٹ والا کفن ملنے والا ہے لوگ بولتے ہیں میرا مکان اچھا ہو جائے میرا گھر اچھا ہو جائے کونسا گھر ملے گا وہی چھوٹی سی کوٹری ہے تیاری کر لیجئے اس گھر کے لیے تیاری کیجئے وہ چھوٹا سا مکان جہاں ہمیں اور آپ کو جانا ہے بڑی کامیابی ہے جس نے وہاں کے لیے تیاری کر لی پھر اس کے بعد کہا گیا عمل حیات الدنیا اللہ مطاع الغرور دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے بہت سارے لوگ دھوکے میں آگئے لوگوں کا معلوم ہے اسلام حق ہے لیکن نہیں تھوڑا اور موقع مل جائے تھوڑا تھوڑا کرتے 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 اس وقت افسوس کرنے سے فائدہ کیا ہے جو چیز حقیقت ہے لوگوں کے سامنے ہے تو دنیا کے اندر مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنی ہے اور اصل کامیاب دنیا کا کامیاب نہیں اصل کامیاب مرنے کے بعد کی زندگی کا کامیاب ہے پچاس سال ساٹھ سال ستر سال اسٹی سال نبی سال ختم جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی تیاری کیا ہے اس لئے ناظرین اکرام اصل تیاری وہاں کی کرنی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقینا عذاب النار سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو ایک اے ہمارے رب دنیا میں بھی بھلائی دے آخرت میں بھی بھلائی دے اور جہنم کی آگ سے بچا لے آگے ذکر ہو رہا ہے دنیاوی زندگی جس کے پیچھے ہم اور آپ پڑے ہوئے ہیں وہ کیا ہے کس طریقے سے برف پگھل لئیے یاد تو کر لیجئے زندگی ہماری جا رہی ہے آپ غور تو کریں دھوپ چھاؤ سایا کس طریقے سے جا رہا ہے کب کیا ہو جائے سب کو چلے جانا ہے بلتو سرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وعبقا سورہ آلہ سورہ نمبر ستاسی آیت نمبر سولہ اور سترہ تم لوگ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو بلکہ آخرت بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے پھر اس کے بعد کہا جارہا ہے اللہ تعالیٰ مومنوں کو آزماتا ہے آیت نمبر 186 میں اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو تمہارے مال میں اور تمہاری جانوں میں آزمائے گا اللہ مختلف طریقے سے آزماتا ہے تو خاک میں مل اور آگ میں جل جب خشت بنے تب کام چلے ان خام دلوں کے انصر پر بریاد نرک تعمیر نہ کر جب تک آزمائش نہیں ہوگی آدمی اچھا نہیں ہوتا آزمائش کے بعد نکھر جاتا ہے مومن آدمی اور منافق آدمی بکھر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کس طریقے سے آزماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر 155 سے 157 تک ہم تم کو ضرور آزمائیں گے خوف کے ذریعے بھوک کے ذریعے مالوں میں کمی کر کے جانوں میں کمی کر کے پھلوں میں کمی کر کے تجارت میں بھی گھاٹا ہو جائے گا تو تقدیر کے فیصلے پر راضی رہی ہے صبر کرنے والے کو خوشکبری سنا دیجئے جب بھی مسئیبت آتی ہے تو یہی کہتے ہیں ہم اللہی کے لیے اور اللہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں انہا لیلہ و انہا لیہ راجعون جب ان لوگوں نے ایسا کیا صبر کیا تو اللہ کی طرف سے رحمت ان کو شامل ہو جاتی ہے یہی لوگ ہدایت پر ہیں پھر آگے کہا تم لوگ اہلِ کتاب سے اور مشرکوں سے ایسی باتیں سنو گے جو سننا پسند نہیں کرتے ہو اسلام کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنے خلاف جتنی باتیں ہو رہی ہیں تم صبر کرو اور تقوی کی زندگی اختیار کرو یہ سب سے اہم چیز ہے یہ بہترین علاج ہے اس کا سنتے رہیے لوگ سناتے رہیں گے آپ صبر کرتے رہیں تقوی کی زندگی اختیار کریں ان لوگوں کے بولنے سے کچھ نہیں ہونے والا جب تک اللہ نہ شاہے پھر اسی طرح بیان کیا جا رہا ہے وَدَّا كَثِيرٌ مِّنْ اَحْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ ایمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ انْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُمُ الْحَقِّ فَعْفُ وَصْفَهُ حَتَّى يَعْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو نو کہ اہلِ کتاب تو چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان سے تم کو پھیر دیں حسد کرتے ہوئے جبکہ حق واضح ہو چکا درگزر کیجئے ماف کر دیجئے لیکن ہمیشہ اللہ کا انداز کتنا اچھا ہے درگزر کیجئے ماف کیجئے اللہ اپنے معاملے کو لائے گا اب اس کے بعد آیت نمبر ایک سو ستاسی ایک سو نواسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہلِ کتاب سے اہد و پیمان لیا تھا کہ جو کتابیں ہم نے اتاری ہے تم لوگوں کو بیان کرو گے لوگوں سے نہیں چھپاؤ گے وَلَا تَقْتُمُوْنَا لوگوں سے نہیں چھپاؤ گے کسی سے نہیں چھپانا اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے اس علم کو لوگوں تک پہنچانا ہے جس نے بھی چھپایا اس کا بڑا نقصان ہے حدیث کے اندر آیا سنو نبی دعوت کتاب العلم حدیث نمبر تین ہزار چھسو اٹھاون مَنْ سُئِلَ أَنْ عِلْمِنْ فَقَتَمَهُ أَلْ جَمَهُ اللَّهُ بِلِجَامٍ مِنْ نَارِ يوم القیامہ اللہ تعالیٰ نے جس کو علم دیا جس سے پوچھا جائے اور اس کو وہ چھپا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آگ کی لگام اس کو پہنائے گا تو آپ کے پاس علم ہے تو چھپائیے نہیں اہلِ کتاب نے چھپایا ہے پھر اسی طریقے سے علم جن کے پاس ہے وہی بات کرے جس کے پاس نولیج نہیں ہے وہ بات نہیں کرے ورنہ وہ غلط بات بول سکتا ہے وَلَا تَقْفَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ اِنَّ السَّمَعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ قُلُّ اُلَائِكَ كَانَ عَنْهُمَسْئُولَ سُرَہِ عصرہ سورہ نمبر سترہ آیت نمبر چھتیس جس چیز کا علم نہیں ہے مت بولو کیونکہ کان آنکھ دل سب سے پوچھا جانے والا ہے تو پہلے جانکاری حاصل کیجئے پہلے تولیے پھر بولیے جو ہی مت بولا کیجئے اور جب علم موجود ہے تو چھپائیے نہیں آئیے اور بھی آیتوں بغور کریں سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر 169-160 جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو آ جانے کے بعد واضح ہو جانے کے بعد ظاہر ہو جانے کے بعد چھپا لیا جو کچھ کتاب میں ہم نے نازل کیا تھا میں اس کی ترجمانی کر رہا ہوں تو اللہ تعالی اس پر لانت بھیجتا ہے اور لانت کرنے والے بھی لانت بھیجتے ہیں لیکن جن لوگوں نے توبہ کر لیا اپنی اصلاح کر لی وہ بیانوں اور کتاب میں جو لکھا ہوا وہ بیان کر دیا تو اللہ فرماتے ہیں ہم ان کی توبہ کو قبول کر لیں گے اللہ کہتے ہیں کہ میں توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں تو ناظرین اکرام جس چیز کا علم آپ کے پاس ہے لوگوں تک کوچائیے چھپائیے نہیں اور اس کا معنی دوسرا بھی نہیں بتانے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھ صحابہ کرام کا ہماری سمجھ نہیں آپ کی سمجھ نہیں کسی اور کی سمجھ نہیں صحابہ نے اس کا معنی کیا سمجھا صحابہ کرام نے اس چیز کا مفہوم کیا نکالا ہمیں اور آپ کو اسی طریقے پچھلنا ہے تو ہماری کامیابی ہے پھر آگے یہ کہا جا رہا ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں انہوں نے نیک کام نہیں کیے اور وہ کام نہیں کیے لیکن چاہتے ہیں کہ اس کا کریڈٹ ان کو چلا جائے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں جی نہیں ان کے لئے بھی دردناک عذاب ہے کچھ لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں کام نہیں کر رہے ہیں لیکن کریڈٹ لینا چاہتے ہیں جی میں نے ہی یہ کام کیا ہے یہ منافقوں کی نشانی ہے کہا جا رہا ہے حدیث کے اندر اس کا ایک شانی نزول بھی ہے صحیح مسلم کتاب و صفات المنافقین کتاب نمبر پچاس حدیث نمت دو ہزار سات سو ستتر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ منافقوں کی عادت یہ تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لئے جاتے تو وہ پیچھے رہ جاتے اور اس بات پر وہ خوش ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے جب واپس آتے تو یہ لوگ معذرت کر لیتے اور قسمیں کھا لیتے اور خوش ہوتے کہ ان کی تعریف ہو اور وہ خوش تھے اسی بات پر جو ان لوگوں نے نہیں کیا اس پر ان کی تعریف کی جائے تو یہ آیت اتری کہ جی نہیں یہ لوگ جو اپنے کرتوت پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ انہوں نے جو نہیں کیا اس پر ان کی تعریف کی جائے آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ عذاب سے چھوڑ جائیں گے ان کے لئے دردناک عذاب ہے اس لئے ریاکاری دکھاوا کریڈٹ لینے سے بچیے اللہ کے لئے کام کیجئے اس کے بعد آیت نمبر ایک سو نبے سے ایک سو چورانوے تک ہے اقل مند کون ہیں وہ لوگ ہیں جو آسمان و زمین کی پیدائش پر غور کر رہے ہیں یہ اقل مندوں کے لئے نشانی ہیں اور الرباب اقل مند لوگ ہیں آج کل لوگ کس کو اقل مند کہتے ہیں بولے سائنزدہ سب سے زیادہ اقل مند ہے سائنزدہ سب سے زیادہ اقل مند ہے ارے آسمان کے بارے میں پتہ لگایا زمین کے بارے میں پتہ لگایا لیکن آسمان بنانے والے کے بارے میں پتہ نہ لگا سکے وہ اقل مند ہے اللہ نے اس اقل مند ان کو کہا جو اٹھتے بیٹھتے لیٹھتے پہلوں کے بل غور فکر کر رہے ہیں کہ آسمان و زمین کو اللہ نے پیدا کیا اور کہتے ہیں رب بنا ما خلقتہ زباطلہ سبحانکہ فقین عذاب النار اے ہمارے رب تو نے ان چیزوں کو بیکار نہیں بنایا تیری ذات پاک ہے تو ہمیں جہنم کے آگ سے ہمیں بچا لے تو جو لوگ آسمان و زمین کی پیدائش پر غور کرتے ہیں حقیقی معنوں میں یہی اقل مند ہے یہ قرآن کی نظر میں ہے دنیا کی نظر میں دوسرے اقل مند ہو سکتے ہیں اس کے بعد نیک لوگوں کی صفات بیان کیے گیا کہ وہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب جنت میں جس کو داخل کر دیا بڑی کامیابی مل گیا اور جہنم میں جس کو داخل کر دیا بڑے نقصان میں ہے ہم نے تیری طرف سے آواز سنی اور ہمیں ایمان لے آئے سورہ جو وعدہ ہے رسول نے جو کیا ہے کل قیامت کے دن تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا اور قیامت کے دن تو ہم لوگوں کو رسوہ نہ کر دعائیں بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان اقل مندوں کو جواب دیا آیت نمبر 195 میں بے شک میں تم میں سے عورت کا بھی نام لیا اللہ تعالیٰ نام لے یا نہ لے عورتیں تو مردوں کے ساتھ شامل ہیں اللہ کہ ان کے خاص مسائل ہو لیکن یہاں عورت کا بھی تذکرہ ہوا نیک عمل جو بھی کرے اس کا فائدہ چاہے مرد ہویا عورت تو یہاں عورت مرد سے بھی آگے نکل سکتی ہے نیک کام اگر وہ کرے تو آگے نکل جائے گی اللہ ان کو بدلہ دینے والا ہے پھر اس کے بعد تذکرہ ہوا ان لوگوں کا جن لوگوں نے ہجرت کی جن کو گھر سے نکالا گیا اللہ کے لئے تکلیفیں اٹھائی ہیں ان لوگوں کے لئے جنت ہے پھر بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 196 سے 198 تک میں کہ دنیا کے اندر ہم نے کافروں کو جو دولت دے رکھی ہے یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے ارے تم لوگ دھوکے میں متاؤ بہت معمولی متاؤن قلیل معمولی سامان ہے یہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اس کے بعد نیک لوگوں کا تذکرہ ہوا کہ نیک لوگوں کے لئے اللہ نے جنت رکھیا اور اللہ ان کا میزمان ہے وہ لوگ اللہ کے مہمان ہیں بہترین مہمان نوازی ہے آیت نمبر 199 سے 200 تک میں ہے بعض اہل کتاب ہیں جو ایمان لائے اللہ پر کتابوں پر اور ان پر جو کتابیں اتاری گئی ان پر اور وہ لوگ اللہ کی آیتوں کو کچھ قیمت کے بدلے نہیں بیچے تو ان کا بڑا فائدہ ہے ان کو ڈبل عجر ملنے والا ہے آخری آیت میں کہا گیا آئی ایمان والو تم صبر کرو اور ثابت قدم رہو اور حق کے لئے آگے بڑھو اور اللہ تعالی سے ڈڑتے رہو شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ تو صبر استقامت یہ تقوی یہ سب سے اہم چیز اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہم لوگوں کے دلوں میں صبر پیدا کر دے ہماری زندگی کو تقوی والی زندگی بنا دے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری زندگی کو تقوی